ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جنات کی ایک بیماری ہے جس کا نام مسان کہلاتا ہے یہ کالی کے میسان کے نام سے مشہور ہے اور بہت سے لوگ اس کے اندر مرد اور خواتین مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اور یہ بیماری اصل میں ہے کیا جیسے چونکہ ہم لوگ یہاں جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں اسلام کا ماحول غالب ہے اور ہر طرف ہمیں مساجد مسلمان بڑی کسرت میں نظر آتے ہیں لیکن جو لوگ کفار کے ملک میں یا کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس بیماری کا شکار بڑی کسرت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی اس معاشرے میں بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں اور اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں مسان کس بیماری کو کہا جاتا ہے چونکہ بڑی تعداد میں لوگ بار بار مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ آپ بتائیے جی مسان کیا چیز ہے اور مسان کی بیماری سے نکلنے کا کوئی تدبیر بھی ہے یا نہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسان کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا وہ کبھی نہیں نکل سکے گا وہ اسی میں مرے گا اور یہ جملہ دو قسم کے لوگ کہتے ہیں پہلے وہ لوگ جو قرآن و سنت سے نعاشنا ہیں جو قرآن و سنت کو نہیں جانتے ان کے پاس قرآن فہمی نہیں ہے ایک تو وہ لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ جو علمِ عملیات اور روحانیات سے بالکل نعاشنا ہیں لیکن ویسے بیٹھ گئے ہیں لوگوں کو بس دم کر رہے ہیں تعویز دے رہے ہیں لیکن ان کے پاس گہرائی نہیں ہے اس علم کی اور زیادہ مضبوط ان کے پاس اس کی پریکٹس نہیں ہے چلہ کشی نہیں ہے وہ بھی ناومید کر دیتے ہیں قرآن حکیم اور حدیث کا زخیرہ ہمیں مریض کو ناومید کرنے سے منع کرتا ہے بشیرو ولا تنفیرو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی بشارت دو سب کو منتنفر کسی کو نہ کرو کہ تو بخشا ہی نہیں جائے گا تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا یہ جملہ کسی کے لیے نہ بولیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تو مریض مر بھی رہا ہو تو ہمارے نبی نے کہا کہ اس کو کو تو بچ جائے گا اور ایسا ہوا حدیث کے اندر اب مسان کیا چیز ہے ہندو جہاں پر اپنے مردوں کو جلاتے ہیں وہاں اس جگہ کو وہ الات کرواتے ہیں پھر اس جگہ کو مختص کرتے ہیں پھر اس کو ایسے چاردواری کرتے ہیں چاہے بہت انچی کریں چاہے چھوٹی سی کریں اس چھوٹی سی جگہ کے اندر جو ہے اپنے مردوں کو جلاتے ہیں وہ اسے مرگٹ بھی بولتے ہیں مسان بھی بولتے ہیں وہ ان کا جو ہے کئی نام دیے جاتے ہیں اب یہاں پر جو ہے جب وہ مردہ لائے جاتا ہے تو مردے کے جب انہوں نے آگ لگانی ہے اس کی خاک بننی ہے اور وہ خاکستر ہونا ہے جل کے تو انہوں نے کیا کرنا ہے اب تو مشین سے اکثر وہ گزارتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ اب بھی اسی طرح لکڑیوں کے اندر اسے لٹا کر وہ جلاتے ہیں اور پھر انہوں نے وہ جگہ مختص کی ہوتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یا وہ بہت بڑی دیوار اس کی کریں گے یا بالکل اتنی سی دیوار کر دیں گے کہ بس نشانی ہو کہ یہ مسان ہے یہ ہمارا شمشان گھاٹ ہے اب وہ اس کو جو اینا مختص کر کے پھر وہ جب میت کو جلاتے ہیں تو ان کے جو پندت ہیں جو ان کے اس کام کے ماہر ہیں وہ میت کے دماغ سر کھوپڑی کا جو راک ہوتی ہے اس کو وہ الگ کر لیتے ہیں باقی سارے کو وہ ایک جگہ جمع کر کے پھر جا کے دریا میں بہا دیتے ہیں لیکن اس حصے کی راک کو وہ لے لیتے ہیں اس دماغ کی جو راک ہے اس کو مسان بولا جاتا ہے اب یہ چیز آپ نے تو سنی ہے میں نے تو آنکھوں سے دیکھی ہے کیونکہ میں ان کا جو سب سے بڑا دنیا کا مندر ہے میں اس میں گیا اور وہاں جلتے ہوئے سامنے ہی ہو دیکھے اس طرح اور ایک نہیں آٹھ دس پندرہ ہی ہو گٹھے جال رہتے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اب ان کی وہ دھوہ نکر رہا ہے اس میں سے سمیل آ رہی ہے لیکن میں وہاں پاس جا کے دیکھا ہم نے ان کو پہلے دلہ بناتے ہوئے بھی دیکھا جو ان کی لکڑیوں کے اوپر لٹاتے ہوئے ان کے اوپر جو چیزیں پھینکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو جلاتے ہوئے دیکھا اور بلکل یوں قریب سے دیکھا پھر وہاں ان کا پوری اس چیز کی جب مسان ہے میں نے اس چیز کیوں وہاں چونکہ میرا مطالعہ تھا مجھے اس چیز کا تجربہ تھا تو میں نے ان چیزوں کو بھی نوٹ کیا پھر ان کے بڑوں سے بات بھی کی بلکہ یہ چیز میں آپ کو بتاؤں یہ ایک پراب گنڈا ہے کہ وہ مسان کے جادو کے ذریعے اس کو مسان کا جادو بولتے ہیں اس کے ذریعے وہ کوئی بھی چیز مسلط کر سکتے ہیں بندے کو لا علاج مرض میں تو ہم نے تو ان کے پندتوں سے جا کے کھل کے بات کی اور توحید اور رسالت کی بات کی وہ ہم پہ تو مسان کا جادو نہیں بھیج سکے بلکہ اپنا علاج ہم سے کرایا تو اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو مسان ہے یہ ایک دیوی ہے ان کی ایک جنی ہے اس کو مسان بولتے ہیں وہ اس کی اتنی پرستش کرتے ہیں اور وہ اتنی بڑی دیوی ہے ان کی وہ جیسے ہمارے ہاں لوگ وسیلے دیتے ہیں وسیلے دے کر جو ہے وہ جنات کے وسیلے سے یا کسی بزرگ کے وسیلے سے یا کسی اور کی وسیلے سے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے یہ چیز ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کر دے تو اب وہ جو ہے جو سب سے بڑا ان کا وسیلہ ہوتا ہے وہ اسے مسان بولتے ہیں کالی کالی جو ان کی دیوی ہے اس کو کالی بھی بولا جاتا ہے وہ جنی ہے وہ اس کو ایک جن سمجھ کے جو ہے نا اس کی مدد مانگتے ہیں شیطان گویا کہ وہ ایک شیطان ہے بہت بڑی اب وہ جب اس کی وہ راکھ لے لیتے ہیں دماغ کی تو وہ راکھ جو ہے نا اس کی دماغ کے لے کر اس سے جو ہے وہ جادو کرتے ہیں میجک کرتے ہیں اور وہ بندے کے دماغ پہ جا کے اثر کرتا ہے اور دماغ بندے کا کیا ہو جاتا ہے اس سے بندے کا دماغ بلکل پاگل ہو جاتا ہے اب اسے دن میں چیزیں نظر آتی ہیں اور کالی چیزیں نظر آتی ہیں اور اکثر وہ مریض کہتا ہے کہ کالی چیز پھر رہی ہے دھواں پھر رہے کالا یا کوئی شکل کالی ہے یا کوئی عورت ہے وہ زیادہ اس کو عورت اس لیے کہتے ہیں علاقہ اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی یہ کوئی جسم نہیں رکھتی یہ عام جنوں کی طرح نہیں ہے یہ جو ہے چونکہ چپک جاتی ہے تو نکلتی نہیں ہے اس لیے اس کو دیوی یا اس کو عورت کہا جاتا ہے اب یہ بندہ جو ہے یہ اندر سے اس کے جسم سے خون کوئی چیز چوستی ہے یہ جو ہے یہ خون کو چوستی ہے یہ مسان جو بولتے ہیں جس جننی کو یہ خون کو چوس لیتی ہے بندہ بلکل اس کا جو اینا رنگ عجیب پڑ جاتا ہے اور وہ جو ہے بلکل ہڈیاں بن جاتا ہے مجسمہ اب اس کا میدہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اب وہ جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے ہلکے پڑ جاتے ہیں اب وہ بلکل جو ہے ایسے ہڈیوں کا جو اینا ایک پورا جسم پنجرہ سا بن کے اچھا اس کو دورے پڑتے ہیں بیوش ہو کے گرتا ہے پھر اس سے دن میں چیزیں نظر آتی ہیں اچھا وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے گرت کوئی نکوئی چیز پھر رہی ہے اور یہ آپ اکثر مریضوں کو دیکھیں ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں اب ڈاکٹر تو کہیں گے یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے ڈپریشن کے دوائیاں دیں وہ سوتا رہے گا سونا علاج اس کا نہیں ہے اس کا علاج وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں جو مسان کا جس پہ ہم میجک کر دیتے ہیں اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا اب وہ ان کے ہاں سب سے طاقتور ترین جادو کی قسم ہے چونکہ جن کی وہ قسم ہے یہ چونکہ مسان شیطان ہے اب یہ جہاں وہ جلاتے ہیں وہ بندے کے ساتھ جو بیماریاں ہوتی ہیں جس کے دماغ کی راک لی جاتی ہے جو بیماریاں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ شیطانی خبیص طاقتیں ہوتی ہیں وہ ساری اس مسان کے ثروع اس بندے پہ آ جاتی ہیں حتی بندے کا ضروری نہیں کھلائیں یا وہ قریب ہونا چاہیے محلے میں ہونا چاہیے شہر میں ہونا ہی نہیں وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو وہ بندے پہ کر سکتے ہیں یہ جادو اس لیے تو تصاویر سے منع کیا یوٹیوب پہ آج کل میڈیا میں جو آپ کی ویڈیو تصاویر اس پہ مسان کا جادو یوں ہو جاتا ہے اور ہمارے میں اپنے ہمارے کرکٹر جو کھلاڑی ہمارے جاتے تھے میں نے کئی بار کہا کہ آپ لوگوں پہ یہ کرتے ہیں آپ نہیں آگے بڑھ پاتے ہیں ایک دم ہوتے ہوتے بہترین ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ ایسا دماغ پہ کنٹرول کرتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں اب ہمارے لوگ چونکہ قرآن فہمی بھی نہیں قرآن سے تعلق بھی نہیں اب یہ شیطانی ایسی چیز ہے ایک تو اس جگہ سے وہ جنات کی وہ چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں دوسرا یہ جو مسان کا جادو ہوتا ہے یہ انسان کے ساتھ دنیا میں شیطان بہت زیادہ ہیں جن جو ہے مسلمان تھوڑے ہیں اور کافر زیادہ ہیں جیسے آج سات عرب عبادی ہے پانچ عرب کافر ہیں صرف دو عرب یا پونے دو عرب مسلمان ہیں پھر پونے دو عرب مسلمانوں میں اصل مومن کتنے ہیں نمازی کتنے ہیں متقی کتنے ہیں وہ بھی بہت کم ہیں تو یعنی دنیا میں شر زیادہ ہے خیر کم ہے تو جنوں میں بھی ایسے شر والے بہت ہیں خیر والے بہت کم ہیں تو اب یہ جو مسان کی جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اور جن بھی چپکنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسان کی دیوی جو ہماری بڑی ہے جو ہماری شیطان کی بڑی ایک نام ہے چونکہ پرستش جس کی کرتے ہیں وہ لوگ وہ شیطان ان میں سے ایک مسان ہے بڑی تو اب وہ سارے اس کے ساتھ جن اور بھی چپکنا شروع ہوتے ہیں گویا کہ یہ جو بندہ ہے نا وہ ہندووں کا یا کافروں کا مندر بن جاتا ہے اس کا جسم پھر یہ اب یہ کیوں ہوتا ہے ایسے میں نے میرے علامات بھی بتا دی اس کی خصصت بھی بتا دی اور یہی بتا دیا کہ اس کی کیفیات کیا ہو جاتی ہیں اب یہ ایک عورت میرے پاس باہر سے مجھے بار بار کہتی تھی کہ مجھے چیزیں نظر آتی ہیں اور میں چیزوں کو دیکھتی ہوں یوں مجھے دن کو بھی اندھیرے میں اور کالی کالی چیزیں نظر آتی ہیں اور میں جو اینک بتاتی ہوں اس کو یقین نہیں کرتا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے ساتھ یہ مسان کی بیماری لگ گئی ہے جنات کی اب یہ چیزیں آپ کو دماغ کے اندر اثر ہے اس کا اب وہ دماغ کی فیلنگ ہے گو کہ وہ چیز اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ آپ نکال نہیں سکتے اس طرح کہ آپ کہیں جی میں جلا دوں گا آپ کہیں جی میں اسے کلمہ پڑھا دوں گا آپ کہیں کہ میں اچھا یہ عامل جو ہے اس کو نکالنے کے لیے اگر دس ہزار عامل ہونا تو ان میں سے ایک سے شاید یہ نکلے کیونکہ یہ نکالنے کے لیے جو ان کے ہاں سب سے شیطانی قوت ہے وہ سب سے بڑی شیطانی قوت ہے جو کافر اپنے قوتوں سے مدد مانگتے ہیں ان میں سب سے ٹاپ کی شیطانی طاقت کالی کی مسان ہے اسے کالی بولا جاتا ہے اور مسلمانوں میں سب سے طاقتور چیز جو ہے وہ سورہ بکرہ ہے قرآن پاک میں قرآن پاک میں سورہ بکرہ سے طاقتور کوئی نہیں ہے سورہ اور سورہ بکرہ میں آیت الکرسی سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے اور پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب بلے تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے نا اس کا جو مضبوط عامل ہوگا وہ اس کو نکال سکتا ہے اس کے علاوہ یہ عام عاملوں کے بس کی چیز نہیں ہے اب لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں جہاں سورہ مزمل کے عامل ہیں سورہ جن کے عامل ہیں فلا سورہ کے عامل ہیں عامل ہوتا کوئی بھی نہیں ہے صرف اس کو کاری ہوتا ہے اس کا پڑھنے والا ہوتا ہے لوگ ویسے اس کی پیسے لے لے کے جو نا اس کی اجازتیں دے رہے ہوتے ہیں میں آپ کو اجازت لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اجازت میں لی ہوئی ہے کس کی سورہ مزمل کی جن کی بقرہ کی فلاں کی تو اجازت کس طرح لی ہے جی ہم نے حضرت کو فون کیا تھا حضرت نے اجازت دے دی ایسی اجازتیں ہوتی ہیں ایسے اس کے مجاہدے ہوتے ہیں ایسے اس کا عامل بنا جاتا ہے نہیں یہ وہ پاور نہیں ہے ایسا مسان کی جو طاقت ہے نا اس کی شیطان کی جننی کی یہ ایک سیکنڈ میں یہاں سے امریکہ پہنچ جائے گی اچھا جو عامل اس کا علاج کر رہا ہے اس کے اوپر جا کے حملہ کرے گی اور اس کے گھر پہ حملہ کرے گی اکثر عامل اس علاج میں خود پھس جاتے ہیں اور خود بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں میرے پاس یہ آتے ہیں سارے بہت بڑے بڑے آئے کہہ جی ہم علج کے کیوں آپ نے کیسے چلا کٹا تھا اجازت لی تھی ایسے نہیں ہوتا مجاہدہ ہوتا ہے پریکٹس ہوتی ہے خدمت ہوتی ہے وقت لگتا ہے اور پھر آپ اچھا آپ کو کیا بتا کہ یہ مسان کے مرض میں مبتل ہے آپ تو اسے سمجھ رہے ہیں جی اس کو دورے پڑ رہے ہیں اس کا یہ چلو دم کر دوں آپ یوں شف کرتے ہیں ادھر سے وہ چیز آپ پہ اٹیک کرتی ہے وہ اس کا کنیکشن وہاں کسی بھی مرگٹ سے ہے تو وہاں سے وہ چیز ایک سیکنڈ میں یوں آپ پہ اٹیک کرے گی آپ جکڑے جائیں گے آپ کی فیملی جکڑی جائے گی تو یہ میں آپ کو حیرت کی بات بتا رہا ہوں علاج اس کا مشکل نہیں ہے اچھا علاج یہ چیز آپ خود بھی نکال سکتے ہیں جو میں اصل چیز آپ کو اجازت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور جنات کے لیے شیطان کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر طاقت رکھی ہے قرآن پاک اگر بندہ مضبوط اس سے جڑے گا اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے نکلتی رہتی ہے جیسے میں آپ کو اکثر دیکھا آپ نے ہم صرف قرآن پاک کے آیات پینے کے لیے دیتے ہیں صرف پینے کے لیے اور پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی تسری چیز آج تک دی کسی کو آپ سارے بتائیں بلکہ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اسی سے علاج ہو جائے گا وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی بڑی کھوپڑی ہو کوئی بڑی ہنڈیا ہو کوئی بڑا سا دیا جلانے کے لیے دیں کوئی اگر بتیوں کے پیکٹوں یا دنبا ایک زبا ہو بکرہ زبے بکروں کے یہاں لائنے لگیں آپ نے تو ویسے ہی کبھی بکرہ خوشی سے بھی نہیں لائیا نا اے مامے تو یہ افسوس ہی ہے کہ اس خانقاہ میں آجتا خوشی سے ہی بکرہ نہیں آیا زبردستی منگوانہ ہی پڑھائے گا آپ سے ورنہ اتنے بکرے آ جائیں جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں تو ہمارا منڈی لگ جائے نا پوری تو لیکن کبھی کسی نے خوشی سے نہیں کہا کہ جی میں ٹھیک ہوں تو یہ بکرہ لے لیں لیکن زبردستی اسی لئے لوگ نکلواتے ہیں خوشی سے تو کوئی اپنے جو ہے نا سو رپیہ بھی نکال کے نہیں دیتا لیکن چلیں خیر وہ الگ چیز ہے بکرہ نہیں جی میں ٹھیک تب ہوں گا آپ کوئی بڑی چیز بتائیں مجھے بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا کوئی ہنڈیا جلوالیں کوئی کھوپڑی کروالیں صرف قرآن لکھ کے دیتے ہیں اچھا کیوں دیتے ہیں میں آپ کو آج وجہ بتا رہا ہوں مسان جیسی جو بیماریاں ہیں نا یہ خون میں ایسی جگہ ہوتی ہیں پوری دنیا کے لوگ متفق ہیں اس بات پر اہل علم جو اس جیز فن کے مائر ہیں کہ یہ آپ نکال نہیں سکتے آپ کہیں جی میں ڈنڈا مارو تو نکل جائے نہیں نہیں آپ کے میں پھونکے مارو تو نکل جائے کبھی ایسا نہیں ہوگا اس کو آپ پگلا پگلا کے نکالیں گے اس کو محسوس ہو کہ اس جسم میں اس کی جگہ نہیں ہے بس اس کو کچھ ملنا نہیں ہے بس وہ یہ سمجھے کہ میں یہاں پہ بس فضول میرا وقت ضائع ہو رہا ہے چونکہ یہ ویسے ہی چپک جاتی ہے باز کا یہ ایسی چیز ہے یہ عورتوں پہ زیادہ چپکتی ہے یہ یہ باز گھت یہ ویسے اڑتے اڑتے چپک جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے باز گھت باز گھت یہ کسی اور کی طرف جا رہی ہوتی ہے آپ کسی اور کی طرف جاتی ہے اب ہوا کیا کہ اب آپ اس کو آہستہ آہستہ یہ پینے کے جو آپ کو دیا جاتا ہے آپ کے بلیڈ سے خون سے جب قرآن اندر جاتا ہے جسم میں اور خون میں وہ گردش کرتا ہے پانی کی شکل میں اور آپ کو پتا ہے سائنس کہہ رہی ہے پانی جتنا پیئیں گے خون پتلا ہوگا سائنس نے کہہ دیا اب آپ ہمارے نبی نے کہا دم والا پانی پیو دم کر کے دیتے تھے اب وہ اندر سے خون سے پتلا کیا ہوتا تھا کہ خون ٹھک کر دیتی ہیں چیزیں جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ پتلا ہوتا ہے یہ چیزیں نکلتی ہیں فاسد امادے کے ساتھ اب یہ قرآنی آیتوں سے اندر سے نکلتی ہے آہستہ آہستہ ہی تھوڑی 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 کرتے 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 چند عرصے میں یہ بلکل جسم چھوڑ جاتی ہے اور اس کا یہی طریقہ ہے اور کوئی نہیں اب کیا چیز آپ پیئیں یہ تو میں نے پینے کا آپ کو بتایا لیکن آپ خود اپنے گھر میں علاج کریں تو بہت آسان ہے میں آپ کو ایک بڑا مجرب اس کا آسان اور مضبوط علاج دے رہا ہوں آپ نے سورہ الحجر سورہ الحجر کی آیت نمبر سترہ اٹھارہ یہ چھوٹی چھوٹی دو آئیتیں ہیں یہ آپ نے جو ہے پانی پہ ستر بار دم کر کے پینی ہیں آپ ستر بار دم کریں گے بس یہ دو آئیتیں ہیں چھوٹی تھے لیکن اس کی طاقت کتنی ہے اب آپ کو دیکھنے میں کتنی چھوٹی آئیتیں ہیں مختصر ہیں لیکن طاقت کے لحاظ سے جنوں پر مسان جیسے طاقتور دیوی پر اور بڑے بڑے جادوگروں پر یہ آئیتیں پہاڑ سے زیادہ ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں اور بڑے بڑے اس زمانے کے جادوگر اور جن بھی ان آئیتوں سے ختم ہو گئے تھے جل کے ختم ہو گئے تھے اللہ نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا ہم نے اس کی حفاظت کی اوپر کوئی نہیں جا سکتا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ کُلِّ ہر شیطان الرجیم مردود شیطان سے دنیا میں ایک شیطان بڑا مردود ہے اس سے چھوٹے جو جو اس کے پیچھے چلیں گے مردود ہی ہیں نا شیطان ہی ہیں ان ساروں سے حفاظت کس نے کی اللہ نے اور اِلَّا مَگَرْ مَنِسْتَرَقَ السَّمْعَا جو چوری سے جا کے اوپر کان لگا لیتے تھے جو چوری سے جن جا کے اوپر سن لیتے تھے جو اللہ فیصلہ پرشتوں فرشتے آ کے پہلے اسمان دنیا پہ مذاکرہ کرتے تھے تو اس کو جو اِلَّا مَنِسْتَرَقَ السَّمْعَا جو اس طرح کا چوری کو کہتے ہیں چوری سے جا کے فَاتْبَعَهُ تو ان کے پیچھے آ جاتا تھا ایک دم آسمان سے شِحَابٌ مُبِين ایک ستارہ واضح وہ ستارہ آ کے ان کو جلا دیتا تھا آپ جب یہ جملہ ہونا آپ جب آیت پڑھےنا تو مریض کے سامنے پڑھیں تو اس کو انچا انچا پڑھیں اور آپ دیکھیں بار بار پڑھیں گلتی نہ بھی کریں تو مریض خود بھی پڑھیں تو شِحَابٌ مُبِين پہ زور دینا تو وہ اس اندر سے یوں نکلے گا جیسے ستارہ اللہ کا اس کو لگ رہے آ کے یہ آستہ آستہ جسم کو چھوڑے گا تو آپ سارے اس آیت کو پڑھ لیں وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ اب یہ آیت نمبر سترہ اٹھارہ سورہ الحجر آپ یہ ستر بار پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں اس کو چھنٹے دیں اس کو غسل بھی بشک کرائیں اور تیل پہ دم کر کے اس کے سر کی پیروں کی صحیح مالش کریں یہ یارہ دن لگتار عمل کریں انشاءاللہ کالی جیسا جادوگر اور کالی کے مسان جیسے بڑے جادو کے جو عمل ہیں جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں صرف جادوگر کافر اس بات پہ گھمند میں رہتے ہیں کہ ہمارا علاج کوئی نہیں کر سکتا کہ مسلمان اپنے قرآن سے دور ہو رہا ہے اگر مسلمان قرآن سے جڑ جائے تو آج بھی ہم سے بڑی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے بڑے سے بڑا جادوگر ہمارا کچھ نہیں کر سکتا جن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم منتروں پہ چلے جاتے ہیں ہم انہی کافروں کی باتوں پہ چلے جاتے ہیں اپنے قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیتے ہیں یہ دو آیتیں اتنی بڑی طاقت ہیں آپ دنیا کے بڑے بڑے جنوں کے سامنے جدوگروں کے سامنے بھی یہ پڑے نہ تو ان کا وار آپ پہ کامیاب نہیں ہوگا آپ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں پڑھتے جائیں آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر آ کے بھی عمل ان کا واپس جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين